موسیقی سعاد بن عبی و قاسم قالا لما نظرت هذه آیا ندعو ابنائنا و ابنائكم دعا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علی و فاطمتا و حسن و حسین فقالا اللہم مہا علائی اہلِ بیتی سعاد بن عبی و قاسم رضی اللہ تعالیٰ نے بیان کرتی ہیں جب یہ آیت ندعو ابنائنا و ابنائكم نازل ہوئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رضی اللہ علیہ وسلم فاطمہ حسن و حسین رضی اللہ تعالیٰ نے مقابل آیا اور فرمایا اے اللہ یہ میرے اہلِ بیت ہیں و ان عائشہ تکالت خرج النبی صلی اللہ علیہ وسلم غداتا و علیہ مرتن مرحل من شعر اسود فجال حسن بن علی فادخلہ سمجال حسین فدخل معاہ سمجاد فاطمت فادخلہ سمجا علی فادخلہ سمجا قال انما یرید اللہ یذہب عنکم الرجس اہل البیتی و یتاہرکم تطہیرہ حضرت معایشہ صدی کردی اللہ تعالیٰ نہ بیان کرتی ہیں صبح کے وقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم نکلے اس وقت پر آپ پر کالے بالو سے بنی ہوئی نقشدار چادر تھی اس دوران حسن بن علی رضی اللہ عنہ آئے تشریف لائے تو آپ نے انہیں اپنے ساتھ اس چادر میں داخل فرما لیا پھر حسین رضی اللہ تعالیٰ نہ آئے تو آپ نے انہیں بھی داخل فرما لیا پھر فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ نہ آئی تو آپ نے انہیں بھی داخل فرما لیا پھر مولا علی کرم اللہ وجہ کریم رضی اللہ تعالیٰ نہ تشریف لائے تو آپ نے انہیں بھی داخل فرما لیا پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ آیت تلاوت فرمائی کہ اللہ صرف یہی چاہتا ہے اے اہلِ بیت کہ وہ تم سے گناہ کی گندگی دور فرما دے اور تمہیں مکمل طور پر پاک صاف کر دے اہل برائی قالا لما تغفیہ براہیم قالا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انہ لہو مردئن فی الجنہ حضرت برراہ رضی اللہ تعالیٰ نہ بیان کرتے ہیں جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آکے لخت جغر ابراہیم فوت ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ان کے لئے جنت میں ایک دودھ پیڑانے والی ہے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ نہ بیان کرتی ہیں ہم نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ازواج متحرات رضی اللہ تعالیٰ آپ کی فدمت میں حاضر تھی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ نہ آئیں ورسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک پہنچ گئیں جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں دیکھا تو فرمایا میں پیاری بیٹی ہوں شامدید پھر آپ نے انہیں بٹھا لیا پھر ان سے سرغوشی فرمائی تو وہ بہت زیادہ رونے لگی جب آپ نے ان کا غم دیکھا تو آپ نے دوسری مرتبہ ان سے سرغوشی فرمائی وہ ہنس دی چنانچہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کھڑے ہوئے تو میں نے فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ نہ پوچھا آپ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم انہیں تمہارے ساتھ کیا سرغوشی فرمائی انہوں نے فرمایا میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے راز کو افشان نہیں کروں گی جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ وفات پا گئے تو میں نے کہا میرا آپ پر جو حق ہے اس حوالے سے میں آپ کو قسم دے کر پوچھتی ہوں کیا آپ مجھے نہیں بتائیں گی انہوں نے فرمایا ہاں اب ٹھیک ہے جہاں تک اس پہلی سرغوشی کا تعلق ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے بتایا کہ جبرائید علیہ السلام ہر سال مجھ سے ایک مرتبہ قرآن کا دور کیا کرتے تھے جبکہ اس سال انہوں نے دو مرتبہ دور کیا ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ وقت پورا ہو چکا ہے تم اللہ سے ڈرتی رہنا اور صبر کرنا اور میں تمہارے لئے بہترین کاروان لیکن جب آپ نے میری گبرہت دیکھی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہا نے دوسری مرتبہ سرغوشی کی اور فرمایا فاطمہ کیا تم اس پر ہش نہیں کہ تم اہل جنت کی ہواتین یا مومنوں کی ہواتین کی سردار ہوگی ایک دوسری روایت میں ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہا نے مجھ سے سرغوشی کی تو مجھے بتایا کہ اسی تکلیف میں ان کی روح قبض کی جائے گی تو اس پر میں رو پڑی پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھ سے سرغوشی کی تو مجھے بتایا کہ آپ کے اہلِ بیعت میں سے سب سے پہلے میں آپ کے پیچھے آؤں گی تو اس پر میں ہنس بڑی ان المسبر بن مخرمہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قال فاطمہ تو بدعتم مننی فمن اغدبہا اغدبانی وفی روایت یربنی ما ارابہا ویعزنی ما آزاہا حضرت ان المسبر بن مخرمہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے جس نے اس سے دشمنی رکھی اس نے مجھ سے دشمنی رکھی ایک دوسری روایت میں ہے جو چیز اسے کلک میں مبتلا کر دیتی ہے وہی چیز مجھے کلک میں مبتلا کر دیتی ہے اور جو چیز اسے عذاب ان چاہتی ہے وہی چیز مجھے عذاب ان چاہتی ہے انزید بن ارکم قالا کام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یوما فینا خطیبا بمائن یدعا حمم بین مکتا والمدینتی فحمید اللہ وعصنا علیہ وعزا وزکرا سمکال اما بعد علیہ ایوہ الناس فا انما انا بشر یوشک ان یا دینی رسول ربی فا اجیبا وانا تارک فیک مستقل اولوہما کتاب اللہ فیہم مدیا والنور فخضو بکتاب اللہ وستمسکو بی فحسا علیہ کتاب اللہ ورگبا فیہ سمکال وآل بیتی وذکرکم اللہ فیہل بیتی وذکرکم اللہ فیہل بیتی وفی روایت کتاب اللہ عز و جل وحبل اللہ من اتباعہو کانا علی الحدا ومن ترکو کانا علی الدلالہ حضرت زید بن ارکم رضی اللہ تعالی میں بیان کرتے ہیں ایک رضی مکہ اور مدینہ کے ترمیان پانی کے جگہ پر خم نامی مقام پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ و علیہ و علیہ و علیہ و ہمیں خطبہ ارشاد فرمایا آپ صلی اللہ علیہ و علیہ و علیہ و علیہ و نے اللہ کی حمد و سنا بیان کی وائد و نصیت کی پھر فرمایا اما بعد لوگوں سنو میں بھی انسان ہوں قریب ہے کہ میرے رب کا قاسد آئے اور میں اس کی بات قبول کر لو میں تم میں دو عظیم چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں ان دونوں میں سے پہلی چیز اللہ کی کتاب ہے اس میں ہدایت اور نور ہے تم اللہ کی کتاب کو پکڑو اور اس سے تمسک اختیار کرو آپ نے اللہ کی کتاب پر عمل کرنے پر عبارہ اور اس کے متعلق ترقیب دلائی پھر فرمایا دوسری چیز میرے اہل بیعت میں اپنے اہل بیعت کے متعلق تمہیں اللہ سے ڈراتا ہوں اپنے رسی ہے جس نے اس کی اتباہ کی وہ ہدایت پر ہے اور جس نے اسے چھوڑ دیا وہ گمراہ ہی پر ہوگا ان ابن عمر انہو کانا اذا سلم علی بن جعفر جعفر کالا السلام علیکہ یا ابن زل جناحی ابن عمر رضی اللہ عنہ اس روایت ہے کہ جب وہ ابن جعفر رضی اللہ تعالی کو سلام کیا کرتے تھے تو یوں کہتے تھے زل جناحی جعفر کا لقب کے بیٹے تم پر سلام ہو ان البر رائی کالا رائیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم والحسن ابن علی 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 آت کی یکول اللہ این احب ہو فا احب ہو حضرت برا رضی اللہ تعالی بیان کرتے ہیں میں نے نبی صلی اللہ علی علی وآل کو دیکھا اس وقت حسن بن علی آب کے کندے پر تھے آب صلی اللہ علی وآل فرما رہے تھے اے اللہ میں اس سے محبت کرتا ہوں تُو بھی اس سے محبت فرما ان اب حریر تقال خرجت مع رسول اللہ صلی اللہ علی وآل فی تائفة من النهار حتی اتا خباء فاطمہ فکال اسم لکعو اسم رکعو یعنی حسنا فلم یلبس انجا یسع حتی حتی تنک کل واحد من هم ساحبہ حضرت ابو حریر رضی اللہ تعالی میں بیان کرتے ہیں دن کے کسی حصے میں رسول اللہ کے ساتھ روانہ ہوا حتی کہ آپ فاطمہ رضی اللہ تعالی کے انہا کے گھر تشریف لے گئی آپ نے ریافت فرمایا کیا یہاں چھوٹا بچہ ہے کیا یہاں چھوٹا بچہ یعنی حسن ہے تھوڑی دیر گزری تھی کہ وہ دوڑتے ہوئے آئے حتی ان دونوں میں سے ہر ایک نے اپنے ساتھی کو گل لگایا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ نے فرمایا اے اللہ بے شک میں اس سے محبت کرتا ہوں قال رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ المنبر والحسن ابن علی الاج بہی وہو یقبل علی الناس مر وآلہ اخر ویقول ان ابنی حاز سید ولعل اللہ ان یسلح بہی بین فئتین عظیمت این من المسلمین حضرت ابو بکرہ رضی اللہ بیان کرتے ہیں میں نے رسول اللہ صلی اللہ علی وآلہ وآلہ ممبر پر دیکھا جب کہ حسن بن علی آپ کے پہلو میں تھے آپ ایک مرتبہ لوگوں کی طرف توجہ فرماتے اور دوسری مرتبہ ان حسن رضی اللہ عنہ کی طرف توجہ فرماتے اور فرماتے بے شک میرا یہ بیٹا سردار ہے امید ہے کہ اللہ اس کی وجہ سے مسلمانوں کی دو عظیم جماعتوں میں کے درمیان صلح کرائے گا ان عبد الرحمن ابن ابی نعم قال سمیت عبداللہ ابن عمر واسألہ رجل ان المحرم قال شعبت احسب یکتل زباب قال اہل العراق یسألون ان زباب وقد قتل ابن بنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ صلی اللہ وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ علیہ سلم حضرت عبد الرحمن بن ابن بیان کرتے ہیں میں نے عبداللہ بن عمر سے اس وقت سنا جب ان سے کسی آدمی نے محرم یعنی حالت احرام والے شخص کے متعلق مسئلہ تریافت کیا شعبہ بیان کرتے ہیں میرا خیال ہے کہ وہ پوچھ رہا تھا اگر محرم مکھی مار دے اس پر کیا کفارہ ہوگا انہوں نے فرمایا اہل عراق مکھی مار نکھ مطلق مجھ سے مسئلہ دریافت کرتے ہیں جبکہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ 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 قتل کر دیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ 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 نے فرما اشبہ بن نبی صلی اللہ علیہ 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 وقال فی الحسین ایدن قانا اشبہ ہم برسول اللہ صلی اللہ علیہ 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 حضرت نس بیان کرتے ہیں حسن بن علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ علیہ سلم سے سب سے زیادہ مشابت رکھتے تھے اور انہیں حسین کے بارے میں بھی فرمایا وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ 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 سلم ان سب سے زیادہ مشابت رکھتے تھے ان ابن اباس قال دم نبی صلی اللہ علیہ 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 صدر فقال اللہ علم الحکمت وفی روایت علم الكتاب حضرت ابن اباس رضی اللہ انہا بیان کرتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ 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 مجھے سینے سے لگا کر فرمایا اے اللہ اسے حکمت کی تعلیم عطا فرما اور ایک دوسری روایت میں ہے اے اللہ اسے کتاب کی تعلیم عطا فرما وانہ قال ان النبی صلی اللہ علیہ سلم داخل الخلاء فودعت لو ودوءا فلما خرج قال من ودع حاذ فأخبر فقار اللہ مفکی ہفی الدین عطا ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ وہ اس سے روایت ہے کہ انہوں نے کہا کہ نبی صلی اللہ علیہ 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 سلم بیت الخلاء میں داخل ہوئے تو میں نے تہارت کر یہ پانی رکھ دیا چنانچہ جب آپ صلی اللہ علیہ 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 سلم باہر تشریف لائے تو فرما یہ کس نے رکھا تھا آپ تو قاب کو بتایا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ 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 سلم نے فرما اے اللہ اسے دین کی سمجھ بوج عطا فرما ان اسامت بن زید ان النبی صلی اللہ علیہ علیہ سلم انہ کان یخز والحسن فیقول اللہ احباهما فانی احبوهما فی حوایت قال کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ سلم یخز نی فیقعدنی علیہ فخز ویقعد الحسن بن علی علیہ علیہ فخز الاخرہ سم یدم هم سم یقول اللہ مرحم هم فانی ارحم ہما حضرت عسام بن زید رضی اللہ تعالی نبی صلی اللہ علیہ علیہ سلم سے روایت کرتی ہیں کہ مجھے اور حسن کو پکڑ کر فرماتے اے اللہ ان سے محبت فرماؤ کیونکہ میں ان دونوں سے محبت کرتا ہوں ایک دوسری روایت میں ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ اپنی دوسری ران پر بٹھا لیتے پھر انہیں ملا کر فرماتے اے اللہ ان دونوں پر رحم فرما کیونکہ میں ان پر شفقت ورحمت فرماتا ہوں ان عبداللہ بن عمر ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم باعث باعث وامر علیہ عصام بن زید فتا عن بعض الناس فی امارت فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان كنتم تتعانون فی امارت ای فقد كنتم تتعانون فی امارت ابي من قبل وعیم اللہ ان کان لخلیق لل امارت وان کان لمن احب الناس الی وان ها ظلم احب الناس الی بعد متفق علیہ وفی روایت لمسلم نحب وفی آخر اوس کم بھی فان هم من صالح کم عزت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ نے ایک لشکر بیجا اس پر عسامہ بن زید کو امیر مقرر فرمایا کچھ لوگوں نے ان کی عمارت کے بارے میں اتراز کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ نے فرمایا اگر تم اس کی عمارت پر اتراز کرتی ہو تو تم اس سے پہلے اس کے والد کی عمارت کے بارے میں بھی اتراز کر چکی ہو اللہ کی قسم بلا شما وہ عمارت کے زیادہ لائق تھے اور وہ تمام لوگوں سے مجھے زیادہ محبوب تھا اور اس کے بعد یہ بھی مجھے تمام لوگوں سے زیادہ محبوب ہے اور صحیح مسلم کی روایت میں بھی اسی طرح ہے اور اس کے آخر میں میں اس کے متعلق میں وسیعت کرتا ہوں کیونکہ وہ تمہارے صالحین میں سے ہے وانہ قال ان زید ابن حارس مولا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ ما کنا ندعوه الا زید ابن محمد حتی نظر القرآن ادعوهم لآبائهم متفق علی وذکر حدیث البرائی قال علی انت منی فی باب بلو الصغیر وحضانت حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی انہا بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علی وآلہ کی ازاد کردہ غلام زید بن حارس کو قرآن کریم کی اس آیت ان کو ان کے آبا کے نام سے بلاؤ کہ نازل ہونے تک ہم زید بن محمد صلی اللہ علی وآلہ کہہ کر بلائے کرتے تھے اور بررا رضی اللہ تعالی انہوں سے مروی حدیث کے آپ نے علی رضی اللہ تعالی انہوں سے فروایا انت من نی اور باب بلعو صغیر و حدانت میں ذکر ہو چکی ہے